اسلام علیکم میرے پیارے اور دوستوں بھائیوں بہنوں کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کا اپنا پیارا بھائی نویتار آج کا نیا ٹوپک یہ ہے جناب کے امیگریشن یوں کے میں امیگریشن تو آج اس پہ بات کرتے ہیں جناب اچھا جی سب سے پہلے جب آپ پاکستان سے نکلیں تو وہاں پہ آپ اپنے چند ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ آپ نے اپنے سائٹ پہ کر لینے اور دوسرا یہ بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آپ نے دو تین چیزیں یاد رکھنی ہے پہلی بات ہے ہر بندے کو یاد ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بندہ کے انفیوز نہ ہو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ باتیں کون سی ہیں جی کہ آپ کی وائف کا ڈیٹ او بارت آپ کو پتہ ہونی چاہیے شادی کا بھوئی یہ بھی طریق تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے پتہ ہوگی بھی اچھا جی میریج کب ہوئی وائف کی ڈیٹ او بارت اچھا وہ یہاں پہ کس جگہ پہ رہتی ہے اور فون نمبر ٹھیک ہے جی پوسٹ کورڈ آپ کا یہاں کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں کا ڈریس آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کا ڈریس کیا ہے ٹھیک ہے جی اور موبائل نمبر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ساتھ نمبروں میں آپ کو تو ایزی یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو ویسے بھی وائف ہے وہ جس کی تو اس کو یاد ہونے ہی چاہیے اس کے اب آج جناب چند ڈاکومنٹس بتا دوں وہ آپ لازمی اپنے ساتھ لے گیا ریگلر تو نہیں چیک کرتا لیکن کسی ٹائم وہ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے جس میں ہے جناب آپ کے میری شبکیٹ بہت ضروری ہے جناب اس کے بعد جناب لائف سکیل کے بارے میں جو آپ کے پاس فیپر ہے وہ اور آپ کے پاس پھر فوٹوکاپی ہونے چاہیے پاسپورٹ وغیرہ کی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ویزا جو لگی ہوئے اس کی فوٹوکاپی ہونے چاہیے اور آپ نے اگر آپ کے پاس زبانی یاد نہیں کر سکتے یہ پاسکورٹ وغیرہ موبائل نمبر تو آپ نے ایک ایک ایکسٹرا پیپر کی اوپر لکھا ہونا چاہیے تاکہ آپ اسے فوراں بتا دیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے جب آپ نکلیں گے ایروپلین سے تو آپ باہر آئیں گے تو یہاں پہ جو بریٹش پاسپورٹ رکھنے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور ایک جو انا ہمارے جیسے جو وہاں سے خارجی آتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش وغیرہ سے ان کے لیے ایک ایکسٹرا لائن لگی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے اس لائن میں آنا ہے بریٹش والا اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ تو آپ نے سمجھانا ہے آپ نے اپنی لائن میں لگنا ہے اتنا ٹائم نہیں لگاتا لگاتے آپ کے انفیوز نہیں ہوں گے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے دوسری بات ہے کہ یہاں کے جو میکریشن والے ہیں وہ اتنے سخت طبیعت کے نہیں ہوتے کہ آپ کو وہ اگر آپ کو انگلیش وغیرہ نہیں کہ انفیوز نہیں ہو نا انگلیش وغیرہ نہیں آتی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کچھ آپ کو آتا ٹوٹا پوٹا آپ بولیں صرف سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو کیا کہا رہے ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ اپنی ایڈو ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ رکھیں آہ ایزی یہ جو لوگ رسی آپ کو ڈراتے ہیں یا دمکاتے ہیں نا کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے انٹریویو میں یہ یاد کراتے ہیں وہ کراتے ہیں اتنا لوگ لمبا چوڑے والا کوئی سین نہیں ہے موبائل نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے گھر کا پاسکور یاد ہونا چاہیے شادی کا بوئی یہ تو چیزیں نارمل ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے ویسے بھی عام دنوں میں بھی ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پتا تو ہو گئی ایسا دنیا ہوتا کہ شادی کا میری ہوئی تو مجھے پتا نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کوئی دارک فیکر کی کوئی بات نہیں ہے ایزی پروسس ہے میرے جیسا میڈل بندہ بھی تو کر کے ہے نا بھئیو ٹھیک ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں اتنا ایشو نہیں ہے کنفیوز نہ ہو اور انشاءاللہ کریں اور فائل جو انا یہ ایکسٹرائک بنا لے تاکہ آپ کو بیگیج کھولنے کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے جی آپ وہاں سامنے کھڑے ہو جنگے رشت بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ وہاں سے جناب بیگ کھولیں گے وہاں سے چیزیں نکالیں گے اور یہ وہ کریں گے تو اچھا نہیں لگتا ایکسٹر آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے چھوٹا بیگ لے لیں وہ لگا لیں اس کے اندر آپ کے پاس ہونی چاہیے جیسے ہی اگر وہ پیپر مانگ ہی لیتا ہے فارز کریں تو آپ فوراں اس کو اٹھا کے یہ لیں مانگ رہے گی پیپر مانگتا ہے تو آپ اس کو سارے پیپر دے دیں تاکہ اور پیپر آپ سے مانگے ہی نہ کم سے کم ہی سوال کریں تو یہ تھا جی آج کا ٹوپک اسی طرح کی ویڈیو دیکھنی ہے میرے بھائیو تو بھائی کی چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں سسکرائب کریں آپ کا اپنا بھائی نویب تارڈ نیکس ویڈیو ہم لے کے آئیں گے جناب جب ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو جو بی آر پی کارڈ ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا بینک اکونڈ آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے جو لسنس کے لئے اپلائی کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے پرویجن لسنس کے بارے میں انشاءاللہ اسی طرح بھائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھیسی ویڈیو بھائی آپ کو دکھاتا رہے گا جیتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ